ترکی کے دس شہروں میں نو لاکھ سے زائد امارتیں تباہ ہو گئی ہیں جن میں بڑے نامی گرامی بلڈرز کی تعمیر کردہ اونچی بلڈنگز بھی شامل ہیں ان تمام بلڈرز کے نام ای سی ایل میں ڈال کر ان کی گرفتاری جاری ہے بزرگ آیدان دورسن بھی ایک بلڈر ہے ان کے تعمیر کردہ پچاس ریائشی منصوبوں میں کسی ایک کا گرنا تو دور کی بات انہیں زلزلے سے نقصان تک نہیں پہنچا جس پر ترکیہ کے سوشل میڈیا میں ان کا بڑا چرچہ ہے اور لوگ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو اللہ پاک کی مدد ہے کہ اس نے مجھے رسوا نہیں کیا دوسرا رزق حلال کی طلب کہ میں نے ناجائز پیسہ کمانے یا رات و رات عرب پتی بننے کے لیے کوئی تعمیراتی پروجیکٹ شروع نہیں کیا منصوبہ شروع کرنے سے قبل میں اپنے طور پر تحقیق کر کے اسے مضبوط سے مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا میں نے تعمیرات کا کام ویسے ہی شروع نہیں کیا یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے آجدان کسی یونیورسٹی سے تعمیرات کی جدید تعلیم سے ہتہی دست ہیں مگر باپ کی وسیعت پر عمل پیرا کہ بیٹا چار کی بجائے ایک پیسہ کمالو لیکن کام پائیدار طریقے سے کرو چونکہ یہ علاقہ زلزلوں کا مرکز ہے آجدان نے اس بات کو مد نظر رکھ کر پروجیکٹ مکمل کیے تاکہ ان کا نفع حلال ہو کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیکے دار یا انجینئرز پر بھی بروسہ نہیں ہے ہر کام خود اپنی نگرانی میں کراتا ہوں ان کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے کہ وہ ایک مثالی انسان ہے اپنے مزدوروں کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں اب مال حرام کے رسیہ بیلڈرز کی جمع پونجی بھی لٹ گئی اور اوپر سے قانون کی گرس میں آ کر رسوا بھی ہو گئے برکت سے ایک تو آجدان کا سرمایہ محفوظ رہا دوسرا وہ قوم کے ہیرو بن گئے بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور جھوٹ فریب اور دھوکے کا انجام بہت برا ہوتا ہے ترکی کے اس ٹھیکے دار کی کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حلال کا ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو وہ حرام کے لاکھوں روپاہوں سے بہت زیادہ دیر پا اور فائدہ مند ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آئمہ تحریم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں اللہ پاک کی قرآن پاک کی کتاب میں پوری طرح حلال کے اوپر لیکچر دیے گئے ہیں کہ حلال کمانا سیکھو حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو حلال کی تربیت دو حرام کا ایک لکمہ بھی انسان کی نسلوں تک اس کو بدتمیز پیدا کر سکتا ہے اور حرام کا ایک لکمہ کسی بھی گھر کو اجارنے کے لئے کافی ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تھوڑا کمان لینا چاہیے لیکن وہ حلال کا ہونا چاہیے حضرت علی کا قول ہے کہ رسک انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے تو ناظرین کبھی بھی اپنے رسک کے حوالے سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ کو رسک آپ کے حصے کا ضرور ملے گا جو آپ کے نصیب میں اللہ باری تعالی کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہ رسک آپ کو خود ڈھونڈے گا اب وہ رسک آپ کی طرف آئے گا لازمی آئے گا پہنچ کے رہے گا اب طریقہ کار انسان نے خود ڈھونڈنا ہے اب اس رسک کو وہ حرام کے طریقے سے اپنے تک پہنچاتا ہے اور یا حلال کے طریقے سے وہ اس کو اپنے تک لے کے آتا ہے رسک اس کا وہی آنا ہے جو اس کا حصے کا اللہ باری تعالی نے لکھ دیا ہے اس مثال کو ذرا آسان لفظوں میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے حصے میں اللہ تعالی نے سو روپے لکھیں ہیں تو سو کے سو پورے ملیں گے کبھی بھی ایک سو ایک بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نائنٹی نائن نہیں ہو سکتے نہ ایک روپیہ کم اس کے حصے میں رہے گا اور نہ ایک روپیہ زیادہ اس کے حصے میں آئے گا اور وہ سو روپے کمانے کا طریقہ انسان کا اپنا ہوگا کہ وہ اس کو حلال کے طریقے سے کماتا ہے یا اپنی زندگی میں حرام کے طریقے سے کر کے اس کو کماتا ہے تو ناظرین کبھی بھی حرام کے طریقے میں کبھی بھی مت جائیے گا حرام کے طریقے میں لذت ہو سکتی ہے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتا موسیقی